ایکشن کا ایک تسلسل ہوتا ہے صوبے میں پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت ہے اور ہمیں توقع نہیں ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت جو ہے وہ پاکستان تیاری کی انصاف کے زیر اعتمام ایک پوزیٹیو ایک پرامن ریلی کے انعقاد میں رخنا ڈالے گی اور اگر رخنا ڈالتی ہے تو یہ بمطابع کے قانون بھی نہیں ہوگا بمطابع کے انصاف بھی نہیں ہوگا ہم عالم ریلی کے انعقاد کر رہے ہیں نرسری شہرائف فیصل سے چار بجے ہماری ریلی کا آغاز ہوگا اہلیان کراچی سے استعداہ ہے کہ خان کی ازادی کے لیے اور منڈیٹ کی ریکووری کے لیے ہمارا ساتھ دیجئے گا آئیے ریلی میں بارپور شرکت شراب دل مرور صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ جو سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اس پر پاچسان طریقہ انصاف کے جانب سے جو ہے وہ دوسرا سٹیٹمنٹ جاری کیا جاتا ہے سعودی عرب کے حوالے سے جو آپ نے سٹیٹمنٹ دیا نہیں سمجھتے کہ ایسے وقت میں آپ کو سٹیٹمنٹ آج جب وہ پاچسان میں انویسٹ کرنے جا رہے تھے اور آپ کی اس بیانیے سے جو ہے وہ پاچسان اور سعودی عرب کے تعلقات کو جو ہے وہ نقصان بھی پہنس کرتے ہیں دیکھیں میں آپ کو گزارش کروں دنیا میں آزاروں ایشوز ہوتے ہیں اور ہر ایشو پہ پارٹی کی پالیسی نہیں ہوتی ہے کوئی اگر سوال پوچھے کہ ایکوارڈور میں انتخابات ہو رہے ہیں اس پہ آپ کیا کہتے ہیں تو وہ ضروری تو نہیں ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کی اس پہ کوئی گائیڈ لائنز ہو یا کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ ترکی میں اردوگان جو ہیں وہ بلدیاتی انتخابات میں ان کی پارٹی کو شکست ہوئی ہے تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں تو لازمان جس ایشو پہ یا ایریا پہ پارٹی کی گائیڈ لائن نہ ہو وہاں پہ میرا جو بھی ویو ہوگا وہ میرا ذاتی تصور ہوگا اور میں اس حوالے سے اپنی ٹویٹر پہ اظہار کر چکا ہوں کہ میں نے سعودی عرب کے حوالے سے جو رائی دی تھی وہ میری ذاتی تھی پارٹی کا اُس اگری ہونا ڈیس اگری ہونا جو ہے وہ بات کی بات تھی شیرقز آپ ریلی نکالنے کے لئے سنگوک بندر چارہ افیسد پر پولیس پر پولیس پر پولیس پر رکھئے کیا یہ ریلی نکال سکیں گے اور پولیس پر پولیس پر پولیس پر رکھیں گے لیکن ریلی اگر عوام آتی ہے ہزاروں کی تعداد میں تو ریلی کو کوئی نہیں روک سکتا ہے ہم آئے ہیں ریلی کرنے کے لئے باقی جو ہیں حکومت ہیں صاحب اقتدار ہیں صاحب اختیار ہیں جو بھی ہمارے ساتھ کریں گے ہمیں اس کی کوئی قطعہ پرمانی ہے اچھا یہ بتائیں گے کہ آپ کا جو حکومتی اتحاد بنائے چھے جماعتوں کا آپ کو لگ رہے ہیں کہ وہ صحیح سندھ میں جارہا ہے اور کراچی میں جلسہ ناؤس کیا گیا ہے جو حالات آج جدر آرہے ہیں آپ کو جلسہ ہوتا وہ لگ رہے ہیں کراچی میں وہ تو اٹھائیس کی بات ہے ہمیں تو کہیں پر دو سالوں میں جلسوں کی اجازت نہیں دی گئی میں جب پہلے کراچی آیا تھا سندھ گیا تھا میرپور خاص گیا تھا کل میں کسور گیا تھا اس سے ایک روز قبل میں چکوال گیا تھا تلہ گنگ گیا تھا کہیں پر ہمیں ریلیس کی ہر جگہ پر پرچے ہوتے ہیں اور یہی انہوں نے ڈونڈا ہے پاکستان تحریک انصاف کی تقریباً پوری کی عادت جو ہے یا سملی یا پھر عدالتوں میں ہوتی ہیں اور یہی ان کو طریقہ جو ہے آہ نظر آ رہا ہے اگر پیپل پارٹی کو بھی یہ مناسب لگتا ہے کہ ایک جمہوری فیل کی ادائیگی پہ ہمارے خلاف پرچے کریں یا پکڑ دکڑ کریں تو کریں ہم کئی باغنے والے نہیں ہیں مولانا صاحب اور حوامی نیشنل پارٹی بھی اس پر چھویا وہ حکومت کے خلاف ہیں ایک سوال ہو نا آپ کر لیں تو خان صاحب نے انتخابات کے حوالے سے اور آج ہی جو ریلی یہ کراچی کی اس حوالے سے کیا پیغام دیا ہے ریلی کے حوالے سے کراچی کے پڑھے لکے لوگوں کیلئے خان صاحب کا پیغام ہے کہ یہ شہر کراچی اور دوسرا انہوں نے لاہور کا ذکر کیا تھا کہ پاکستان کی دڑکن ہے ان دو شہروں سے خان کی قوی امید وابستہ ہے خان نے گریفتار ہونے سے قبل کہا تھا کہ میری رہائی جو ہے وہ عدالت و کتابے نہیں ہوگی عوام پاکستان مجھے نکال سکے گی لہٰذا اسی تحریکی سلسلے میں آج کراچی کے باشعور عوام کے پاس آئے ہیں کہ خان کی رہائی کے لیے ہمارا ساتھ دیئی اچھا مروح صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان تحریکی انصاف خصوص کراچی میں گروہ بندی کا شکار ہے سن کی بات کریں تو آج کی جو ریلی ہے گروہ تو یہ جیسی ریلی نکال رہے ہیں آپ اپنے لیڈر کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تمام در گروہ جو ہیں وہ اکھٹے ہوگے اور بہت سے ایسے رہنمہ ہیں جو اس پر نظر نہیں آ رہے ہیں آپ کے ساتھ پاکستان جی میری کوشش ہوگی کہ آج کی ریلی میں پاکستان تحریکی انصاف سن کراچی کی مکمل قیادت پوری عوام کو نظر آسکے مولانا صاحب سے ہمارے سابقہ سپیکر اسد کیسر صاحب کی باتچیت ہوئی ہے وہ غالباً آن بورڈ ہیں جو موڈیلٹیز ہیں وہ ابھی تک فائنل نہیں ہوئی ہے عوامی نیشن پارٹی سے ابھی تک ہماری باتچیت کا آغاز نہیں ہوا ہے لیکن اگر وہ بھی اس غیر قانونی طور پر مسلط شدہ حکومتوں کے خلاف اعتجاج میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتی ہیں تو ہم کچھ شامدید کہتے ہیں اعتجاج اور اتحاد اس طرح ہوگا جس طرح آپ نے قصور میں دیکھا سارے راستے بنتے لاکھوں کے عوام وہاں پہ جمع ہوئے آج یہ ریلی اگر نکالنے نہیں دیتے ہیں پھر بھی آپ کیمرے کی آنکھ سے دیکھی اگا کراچی میں لاکھوں کا استماع ہوگا بورا کراچی نکل ہوگا ایک میڈا ہیٹ کھو دیکھیں کراچی میں پیپل پارٹی پندرہ سالوں سے حاکم ہیں ہماری گزارش ہوگی کہ جو وقت ہمیں دے رہے ہیں ہم پہ صرف کر رہے ہیں ہماری پکڑ دکڑ میں ہماری کوج میں لگے ہیں یہ وقت جو ہیں جرائم پیشہ اناظر پہ صرف کریں ان کی پکڑ دکڑ کریں تاکہ کراچی کے عوام کو تحفظ کا احساس ہو اور اسی طرح ملک کے دیگر عیسوں میں بدامنی ہیں خیبر پخت انخواب میں سرد ہی علاقوں پہ بدامنی کی الغار ہیں لہذا اداروں کا پولیس کا اور تمام جو فورسز ہیں جو رول آف لا کے لیے ہیں ان کا کام یہی ہونا چاہیے یہ پاکستان طریقہ انصاف کو انہوں نے تختہ مشک بنایا ہوا ہیں جب تک یہ اپنی ڈیوٹی پہ توجہ نہیں دیں گے اور اپنی فرائض جو ہیں اور اپنی لاتی کا روخ اپنے اتیار کا روخ ہماری طرف رکھیں گے یہ بدامنی ملک سے ختم ہونے کو نہیں ہے بہت سکتی ہے مجھے سر یہ بتائیے گا اخری سوال ہے کہ مولانا صاحب اور عوامی نیشنل پارٹی بھی موجودہ حکومت کو جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کیا پاکستان طریقہ انصاف اور جو گرینڈ آلائن سے اپوزیشن کا وہ جا کر مولانا صاحب اور عوامی نیشنل پارٹی کو بھی اقتصاد لے کر چلنے کے لیے تیار ہیں مولانا صاحب سے ہمارے سابقہ سپیکر اسدکیسر صاحب کی باتچیت ہوئی ہے وہ غالباً آن بورڈ ہیں جو مڈیلٹیز ہیں وہ ابھی تک فائنل نہیں ہوئی ہے عوامی نیشنل پارٹی سے ابھی تک ہماری باتچیت کا آغاز نہیں ہوا ہے لیکن اگر وہ بھی اس غیر قانونی طور پر مسلط شدہ حکومتوں کے خلاف اعتجاج میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتی ہیں تو ہم خوش حمدید کہتے ہیں اعتجاج اور اتحاد اس طرح ہوگا جس طرح آپ نے قصور میں دیکھا سارے راستے بنتے لاکھوں کے عوام وہاں پہ جمع ہوئے آج یہ ریلی اگر نکالنے نہیں دیتے ہیں پھر بھی آپ کیمری کی آنکھ سے دیکھئی اگا کراچی میں لاکھوں کا استباہ ہوگا دیکھیں کراچی میں پیپل پارٹی پندرہ سالوں سے حاکم ہے ہماری بزارش ہی ہوگی کہ جو وقت ہمیں دے رہے ہیں ہم پہ سرف کر رہے ہیں ہماری پکڑ دکڑ میں ہماری کوچ میں لگے ہیں یہ وقت جو ہیں جرائم پیشہ اناثر پہ سرف کریں ان کی پکڑ دکڑ کریں تاکہ کراچی کے عوام کو تحفظ کا احساس ہو اور اسی طرح مول کے دیگر عیسوں میں بدامنی ہیں خیبر پخت انخواہ میں سردی علاقوں پہ بدامنی کی الغار ہیں لہذا اداروں کا پولیس کا اور تمام جو فورسز ہیں جو رول آف لا کے لیے ہیں ان کا کام یہی ہونا چاہیے یہ پاکستان طریقی انصاف کو انہوں نے تختہ مشک بنایا ہوا ہیں جب تک یہ اپنی ڈیوٹی پہ توجہ نہیں دیں گے اور اپنی فرائض جو ہیں اور اپنی لاتی کا روخ اپنے اتیار کا روخ ہماری طرف رکھیں گے یہ بدامنی ملک سے ختم ہونے کو نہیں ہے